بچپن سے لے کے اب تک وہ تمام اسادزہ اکرام بشمول میری والدہ مہترمہ میرے والدہ مہترم جنہوں نے مجھے قرآن پڑھایا بچپن میں بنیادی جو تعلیمات تھیں اسلام کی وہ تھی پھر میرے وہ تمام اسادزہ اکرام جو اس وقت میٹرک اور پی ٹی سی تھے اور مجھے کچھ بھی پتہ نہیں تھا کسی بھی لفظ کا لیکن مجھے میرے اس استاد مہترم نے الف انار اور بے بکری پڑھایا تھا اور پھر مجھے تختی جو ہے میری انگلی پکڑ کے تختی رکھنا سکھائی کہ ایسے لکھتے ہیں الف مدہ تو ان تمام اسادزہ سے لے کے پہلی کلاس کچھی کلاس سے لے کے جن سے میں نے چھوٹے چھوٹے سبق پڑھنا شروع کیے مجھے اردو پڑھنا آگئی مجھے ریاضی کے بارے میں مجھے پہاڑے یاد ہو گئے اللہ تعالی جو وفات پا چکے ہیں اسادزہ اکرام ان کی بخشش فرمایا درجات بلند کرے اور اس کے بعد پھر سکول میں جتنے میری اسادزہ اکرام تھے جن سے میں نے چو لفظ پڑھا فیزکس کمیسٹری بیالوجی سمیت وہ تمام اسادزہ اکرام پھر گلی محلے میں جو میری اسادزہ اکرام تھے میرے محلے میں میرے سماج میں ان سب کمیں شکریہ دا کرتا ہوں فیشنل لائف میں میرے جو استاد محترم ہیں جیسے اگر میں نے باسکٹ وال بھی سیکھا ہے استاد محترم جناب عبید اللہ مان صاحب لالا جی عبید اللہ مان سے میرے گروہ ہیں باسکٹ وال چونکہ لمبی ہائٹ ہو اور آپ باسکٹ وال نہ کھیلیں تو عجیب سا لگتا ہے تو جوانی میں جب چڑھتی جوانی تھی تو مجھے بڑا جنون ہوتا تھا باسکٹ وال کا آج بھی ہے کبھی کبھی موقع ملے تو کہیں کھیلنے جاتا ہوں لیکن یہاں جو کہ کراؤنٹس نہیں ہیں اس طریقے سے تو ان کا شکریہ انہوں نے میرے اندر سے وہ ایک سپورٹسمن سپیرٹ جو ہے ان سے میں نے سیکھی بڑے خوبصورت انسان اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے صحت دے ایمان کی دولت سے نوازے ان کی زندگیوں میں ہمیشہ احترام رہے ہیں اسی طریقے سے میری پروفیشنل لائف میں میں ان کو ہمیشہ استاد محترم کہا کے مخاطب کرتا ہوں پیو ٹی وی کے کارٹونیسٹ ہیں بہت زبردست آرٹسٹ جناب مزر شہزاد خان صاحب بڑا بڑے دل لگی ہے میری ان کے ساتھ بڑی آپ یہ کہلیں چھوٹی عمر سے میرا ان کا ایک خاص تعلق ہے خاص نسبت ہے استاد محترم جناب مزر شہزاد خان اسی طریقے سے میری پروفیشنل لائف میں فتح محمد راشد جن کا تخلص اس وقت راشد بن عبداللہ تھا ان کا ایک خوبصورت شیر میں اکثر محفظو میں سنایا کرتا ہوں کہ غریبے شہر کے گھر سے جوانی ختم ہو جائے تو شاید ظلم کی ساری کہانی ختم ہو جائے تو یہ مختلف لیئرز ہیں اسادزہ اکرام کی کسی استاد محترم نے مجھے روحانی طور پر آگے بڑھنے میں مدد دی کسی استاد محترم نے مجھے سماجی طور پر آگے بڑھنے میں مدد دی کسی نے مجھے میرے فن میں آگے بڑھنے کی مدد دی اور میرے اسادزہ اکرام جو میرے گھر کے میرے والدین میری والدہ محترمہ جن سے میں نے قرآن پاک پڑھا ہے تو یہ تمام اسادزہ آپ کی زندگی میں بھی آئے ہوں گے اسی طریقے سے ہم دراصل اگنور کر دیتے ہیں نام بعض وقت ہمیں یاد بھی نہیں رہتے بہت بچپن کی باتیں ہوتی ہیں لیکن کوئی کوئی استاد ایسے ہوتے ہیں جن کا نام آپ کی ذات کے اندر کہیں رکم ہو جاتا ہے کھد جاتا ہے جیسے پتھر کے اوپر آپ نے کوئی چیز لکھ دی ہے وہ انمیٹ نخوص چھوڑ جاتے ہیں ان کا نام ان کی شخصیت ان کا لب و لہجہ ہمیشہ آپ کو یاد رہتا ہے تو میری زندگی میں ایسے بہت سارے اسادزہ اکرام آئے ہیں پھر بہت چھوٹی عمر سے میں نے مجھے چونکہ شوق تھا چیزوں کو پڑھنے کا تو ایک لمبی چھوڑی لسٹ ہے جس میں سرے فیرسٹ ہیں وہ پروفیسر ڈاکٹر طائر القادری ہیں میں ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں ہم بہت چھوٹے تھے جب فیم القرآن آیا کرتا تھا ٹی وی پہ تو میں مجھے یاد ہے میں کافی پینسل لے کے بیٹھ جاتا تھا ٹی وی کے سامنے بلیک اڈ وائٹ ٹی وی کا زمانہ تھا تو وہ جمعہ والے دن جب پروگرام چلتا تو میں اس میں سے نوٹس لیتا تھا مجھے ان کی الفاظ ان کی وہ بڑے اچھے لگتے تھے ان کا انداز جو تھا پھر اسی طریقے سے ڈاکٹر مالک علام مرتضی ہیں ان کو میں نے بڑا غور سے سنا بعد میں وہ شہید ہو گئے لاہور میں ان کا جمعہ والے دن خطبہ بھی ہوتا تھا کیولری گرانڈ میں غالباً تو میں نے ان سے بڑا کوئی سیکھا پھر میں نے جب کتابوں کی طرف آیا تو ڈاکٹر علی شریطی بہت سبردست مصنف میری پھر جان علی شاہ قاظمی ہے اسی طریقے سے سید محدودی جماعت اسلامی کی بانی ہے ان کو میں نے بہت پڑا پھر وہ بہت دیگر یعنی ہر قسم کے اسادزہ اکرام مصنفین تھے پھر روحانیت کی طرف اگر آ جائیں تو ایک لمبی چھوڑی لسٹ ہے اور میں عام طور پر کم ہی ان کا حوالہ دیا کرتا ہوں لیکن میں نے تمام اسادزہ اکرام کو پڑا ہے غور سے روحانیت میں چونکہ بہت ساری چیزیں ہی ہوتی ہیں جو پبلک فورم پر ہم نہیں کر سکتے لیکن میں ان سب اسادزہ اکرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور استاد محترم واصف علی واصف کا میں نام ہر محفل میں اس لیے لیتا ہوں جہاں محبت آپ کی ہو جاتی ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں اب میں نے پڑا تو سب کو ہے سب کے ساتھ میرے بہت سارے دوست ہیں جیسے ہم پروفیسر رفیق اختر ہیں بہت زبردست انسان ہیں دانشوار ہیں انٹلیکچول ہیں اللہ کے والی ہیں اسی طریقے سے اور دیگر بڑے بزرگ ہیں جو جن کی باتیں سن کے آپ کو اچھا لگتا ہے اور آپ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ زندگی کا ایک یہ نیریٹیو بھی ہو سکتا ہے یہ پرسپیکٹو بھی ہو سکتا ہے پھر زندگی میں جب ہم آگے بڑھتے ہیں تمام اسادزہ میں نے ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے پروفیشنل لائف میں میں اپنے تمام ہم ان اسادزہ کا شکریہ دا کرتا ہوں ایدر دیار فرام امریکہ اور اسٹریلیا اور کینیڈا جن سے میں نے آن لائن کچھ چیزیں سیکھیں چاہے وہ لنڈا کے ہوں ٹٹس پلس کے ہوں یا کسی بھی ایسے جو آن لائن آپ کو ٹوٹوریلز دیتے ہیں یا یوٹیوب میں ہر وہ انسان جس سے میں نے ایک لفظ بھی سیکھا چاہے وہ انڈیا کا ہو چاہے وہ کسی بھی مول کا ہو کوئی یہودی ہو عیسائی ہو جس سے میں نے کوئی لفظ سیکھا میں ان سب کا شکریہ دا کرتا ہوں وہ میرے اسادزہ ہیں میں نے ان سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوا ہے اسی طریقے سے پھر یونیورسٹی میں جب میرا یہ سرچ کا فیز ہوتا ہے ایمفیل بی ایش ڈی کا جو اگلا سیشن ہے سفر ہے اس میں میرے تمام اسادزہ اکرام بشمول جو ڈاکٹر سید اون ساجد نکوی تھوڑی دیر کے لیے میں خموشی اختیار کر لیتا ہوں اور دل کے جملے میں روک لیتا ہوں پھر میرے اسادزہ میں ہیں ڈاکٹر فہمیدہ تبسم ہیں ان کی نگرانی میں میرا فیسس بھی چل رہا ہے ڈاکٹر ناہید ہیں اور ڈاکٹر وسیم انجم ہمارے صدر شعبہ اردو ہیں ڈاکٹر علی کمیل قزل باش صاحب ہیں اور دیگر اسادزہ اکرام ڈاکٹر تاہیرہ ہیں یعنی جن سے میں نے کچھ بھی ایک لفظ سیکھا سمجھا زندگی میں اور دیگر تمام اسادزہ اکرام جن کا میری زندگی میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ نقش نظرات ہے میں ان کا آج اس لائف سیشن میں آپ لوگوں کے سامنے اپنے دل کے خلوص کے ساتھ شکریہ دا کرتا ہوں اور اس لیے شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ اسادزہ کی وجہ سے میں آج ہوں اپنے والدین سے لے کے یونیورسٹی کی سطح کے تمام اسادزہ اکرام کی وجہ سے میں آج اپنے قدموں پہ کھڑا ہوا آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں یہ جو کچھ اب تک میں نے کہا ہے یہ سارے لفظ اور پھر ان لفظوں میں جو جملوں کی ترتیب ہے اور پھر اس کے پیچھے جو میری ایک قیفیت ہے یہ سب کی سب میرے اسادزہ کی مرہونے منت ہے اگر وہ نہ ہوتے تو میں شاید آج میں نہ ہوتا مجھے میری میں سے شناسہ کرنے والے اور مجھے میری میں سے بلند کر کے کسی کے تو کو سمجھنے والے اسادزہ وہ ہیں جن کو میں اصل اپنی زندگی میں میں اساد محترم کہہ کے مخاطب کرتا ہوں شاعری میں میرے بہت سارے اسادزہ اکرام ہیں جن کو میں پڑھتا ہوں میر تکی میر سے ساگر صدیقی تک اسی طریقے سے نصر میں بھی تو ہم زندگی میں کسی نہ کسی سے انسپریشن لیتے ہیں اور ہم تھوڑی کنجوسی کرتے ہیں میں نے آپ کوئی اس سے پیچھلے سیشن میں بتایا تھا کہیں تاثب آ جاتا ہے کہیں حسد آ جاتا ہے کہیں کچھ آپ کو زندگی میں کوئی ایک لفظ بھی سکھا دیں کوئی ایک لفظ بھی تو وہ آپ کے لئے اساد کا درجہ رکھتا ہے اور پھر آپ کے اوپر اس کا احترام لازم ہو جاتا ہے تو میں اسی طریقے سے میرے بہن بائی ہیں میرے کزنس ہیں بڑے ہیں جن سے جہاں بھی جس وقت بھی میں نے کوئی ایک لفظ سیکھا کوئی ایک بات سیکھی یا اگر انہوں نے مجھے مشکلات سے نابرد آزما ہونے کے لیے یہ صرف حوصلہ ہی دیا امید ہی دی تو وہ بھی میرے اسادزہ میں شمار ہوتے ہیں اور میں ان سب کا لائیو ویڈیو سیشن میں تہے دل سے خلوصے دل سے دل کی اتھا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اسی طریقے سے پھر سیاستدانوں میں بہت سارے ایسے سیاستدان ہیں جن کی باتیں جن کی تقریریں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسا نکتہ مجھے ضرور دے جاتی ہیں کہ مجھے کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے تو میں اس لیے اپنے دل کو کھلا رکھتا ہوں اور بڑے کھلے انداز میں میں جیسے مفتی تقی عثمانی ہے ان کو میں نے بہت پڑا ہوا ہے اسی طریقے سے اور دیگر یعنی ہر مسلک کے ہر مذہب کے مجھے جب وہ میں ان کو پڑھتا ہوں ان کی کتب کا مطالعہ کرتا ہوں تو میرا ربط جو ہے ان کے ساتھ ہو جاتا ہے یہ اور بات ہے میں نے آپ کو بتایا تھا جب انٹیوشن کا جو لیبل ہے جو آپ کا وجدانیات کا ہے محبتوں کا وہ ہر جگہ پہ نہیں ہو سکتی اور مناسب بھی نہیں ہے اب جیسے میں نے سب کو پڑھا ممتاز مفتی کو آپ لے لیں اشواق احمد کو لے لیں بانو کدسیاں ہیں آپ کو ان کے لے لیں اللہ تعالیٰ سب کے درچال بلند کریں میں نے سب کو پڑھا لیکن میری جو سوئی آکے اٹکتی ہے وہ ایک ہوتا ہے گونگے دی رمزنو گونگا جانے یا وہ تو کہیں کہیں پہ جا کے آپ کی ایک انڈرسٹینڈنگ کا لیول وہ جڑ جاتا ہے میگنٹ جڑ جاتا ہے کہیں پہ جا کے تو بہت سارے اسادزہ میری زندگی میں ایسے ہیں جن کے ساتھ میری مجھے لگتا ہے کہ میں اسی قبیلے کا ہوں انہی کا ہوں میں یا وہ میرے ہیں تو وہاں محبتوں کا سفر شروع ہو جاتا ہے تو جب محبتوں کا سفر شروع ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو دیگر اسادزہ اکرام ہیں ان سے میری نفرت ہو گئی ہے ییس میں ان کا حوالہ اس فریکوینسی کے ساتھ نہیں دے سکوں گا چونکہ پھر منافقت ہوگی نا مجھے ایک بندے کی یاد ہی نہیں اندر سے آتی کسی بھی حوالے سے میرا اس کے ساتھ اسرا کا رشتہ نہیں تو جب تک انیویٹیبل نہ ہو ناغسیر نہ ہو میں ان کا حوالہ نہیں دے سکتا اور اگر دوں گا کہیں ضرورت پڑتی ہے تو وہ ظاہری بات ہے استاد تو ہے نبارہ تو محبتوں کا جو سفر ہے استادوں کے ساتھ وہ ایک الگ کہانی ہے موسیقی